ناظرین کہ آپ نہیں جانتے بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص جو بڑا عبادت گزار بڑی نفلی نمازیں پڑھنے والا جس کو جوریش کہا جاتا تھا جس کا واقعہ کتب ستہ کے اندر کہیں سنون ابو دعود میں کہیں جامع ترمیزی میں کہیں مسند احمد کے اندر تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جوریش انہیں ایک عالم دین نے اس زمانے کے پوپ نے مشنری نے بتایا کہ آپ اگر اللہ کی عبادت کرو تو یہ ایسی بزنس ہے جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں اور اتفاق سے وہ یہ بزنس کرنے لگے شروع کر دیا انہوں نے اپنی بوڑھی ماں تک کو انہوں نے چھوڑ دیا اور چلے گئے پہاڑ پر اللہ کی عبادت کرنے لگے ایک کٹیا بنا لی اور اسی میں رہنے لگے بیچاری بوڑھی ماں دھونٹے تلاشتے وہاں پہنچی بیٹے جوریش کیوں ناراض ہو گئے ہو آخر کیوں چلے آئے ہو لیکن جوریش نماز پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ کیا کروں نماز چھوڑ دوں اپنی ماں کو جواب دوں یا کیا کروں چلو نماز ہی پڑھتا رہوں گا نماز پڑھتے رہے بیچاری ماں تھک ہار کر آواز دے دے کر واپس لی گئی دوسری بار آئی یہی ماجرہ پیش آیا تیسری بار آئی یہی ماجرہ پیش آیا جوریش جواب نہیں دے رہے نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہوا اور ایسا کیوں ہوا ناظرین صرف اس لیے کہ جوریش کو صحیح علم نہیں تھا وہ عمل تو کرنے لگے عبادت سے تو جڑ گئے لیکن عبادت کے خد و خال کو انہوں نے نہیں سمجھا اس کے پروز اور کونز کے بارے میں انہوں نے نہیں پڑھا علم اور فقہ انہوں نے حاصل نہیں کی جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ان کی ماں نے بدعا دے دیا کیا کہا اے اللہ میرے بیٹے جوریش کو موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار عورت کا موہ نہ دیکھ لے ہوا یہ کہ جوریش عبادت کر رہے ہیں ماں کی بدعا زبان سے نکلی قبول ہو گئی اور ایک فہشہ عورت اسی معاشرے میں رہنے والی اسی معاشرے کی جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا لوگوں نے سوال کر لیا کہاں سے لے کر آئی کس کا بیٹا ہے یہ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بیٹا جوریش کا ہے سارے گاؤں کے لوگ بستی کے لوگ حیرت زدہ ہیں جوریش وہ جوریش جو اتنا متقی اور پرہزگار اپنے آپ کو بتاتا اللہ کی عبادت و ریاست میں اپنے آپ کو مشغول لگتا ہے اس کے یہ کارنامے لوگ غصہ ہوئے اور جمع ہو کر کے گئے جوریش کو گھر سے زبردستی نکالا ان کے دروازے کو توڑا مار پیٹ شروع کر دی جوریش پوچھ بھی رہے ہیں آخر کیا ہوا مجھے بتاؤ تو سہی لیکن کوئی بتانے کو تیار نہیں پیٹائی ہو رہی ہے آخر لوگ مار مار کر جب تھک گئے تب انہیں چھوڑا جوریش کہہ رہے ہیں ذرا بتا دو آخر ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے میرا جرم کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ فہشہ عورت اس کے ہاں جو بیٹا ہوا ہے وہ تمہارا ہے لیکن یہ الزام تھا یہ ایک قسم کی تحمت تھی یہ بات سچی نہیں تھی یہ خلاف واقعہ معاملہ تھا جوریش نے کہا ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو اس عورت کو حاضر کرو بچے کو لاؤ لوگوں نے جمع کیا جوریش نے وضو کیا نماز پڑھی اللہ سے دعا کی اور بچے کو گود میں لے کر کہا اے بچے ذرا بتا اللہ کے حکم سے بتا دے تیرا باپ کون ہے بچہ بول پڑا دودھ پیتا شیرخار بچہ اس عمر میں ہے جب بچے بولا نہیں کرتے لیکن وہ بچہ جواب دیتا ہے اپنی زبان کھولتا ہے اور کہتا ہے میرا باپ فلاں چرواہا ہے جوریش نہیں سارے لوگ یہ جواب سن کر متعجب ہو جاتے ہیں جوریش کی شرافت کا اقرار کر لیتے ہیں ان کی معصومیت پر ٹھپا لگ جاتا ہے یہ بری ہیں اور یہ اس بدکار عورت کا الزام اور اس کی تحمت ہے لیکن ناظرین کے رام ذرا بتائیے اس جوریش جیسے عبادت گزار بندے پر یہ تحمت کیوں لگی یہ برے دن اس کو دیکھنے کیوں پڑے اگر آپ اس کی تہ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جوریش عبادت تو کر رہے تھے جوریش محنت تو کر رہے تھے ایک کام میں مصروف رہتے تھے لیکن اس کام کے بارے میں صحیح علم حاصل نہیں کیا